جو بائیڈن واشنٹن کی سیاست کے تمام نشب و فراز سے واقف ہیں وہ 36 برس سینٹ کے رکن رہے جبکہ 8 برس نائب صدر ان برسوں نے ان کی سیاسی زندگی متعین کی اب ان کو موقع ملا ہے کہ وہ امریکہ کا مستقبل متعین کریں وہ امریکہ کے سب سے امرسیدہ صدر منتخب ہوئے ہیں اور ان کو انتخابی مہم کے دوران سب سے کم ذاتی چھانبین کا سامنا رہا کئی امریکیوں کے لیے ان کو ووٹ دینے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ ڈونلڈ ٹرم نہیں لیکن اب وہ کرنا کیا چاہتے ہیں انہوں نے اپنی انتخابی مہم اسی انداز سے چلائی جیسے وہ سیاستدان رہے ہیں یعنی اعتدال پسند اور دائیں اور بائیں بازو کے درمیان کے خیالات رکھنے والے اصل میں صدر اوبامہ کا ہی تسلسل لیکن ڈیموکریٹک پارٹی میں بہت تبدیلیاں آئی ہیں اور اس کے بہت سارے حمایتی ٹیکس، صحت اور محولیات سے متعلق پالیسیوں میں وسیع تبدیلیاں چاہتے ہیں ایک بات کا خیال لکھیں روشد خیال لوگوں کی حمایت اور اعتباد حاصل کریں جو کہ ڈیموکریٹک پارٹی میں اکثریت میں ہیں جو بائیڈن کے لیے حکومت میں یہ بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ مسلحت پسندی اور افام و تفہیم والی اپنی سوچ اور ان لوگوں کی توقعات کے درمیان توازن کیسے قائم کریں جو تبدیلی چاہتے ہیں اور انہیں ووڈ دیا ہے وہ پہلی مرتبہ صدر کے لیے انیس سوٹھاسی میں کھڑے ہوئے تھے لیکن اپنی امیدواری سے اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے دستبردار ہو گئے تھے کہ انہوں نے اس وقت کے برطانوی لیبر پارٹی کے رہنما نیل کنک کی تخریر نقل کی تھی دوسری مرتبہ انہوں نے دوہزار آٹھ میں ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی نامزدگی حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن پھر اس سے دستبرداری اختیار کرتے ہوئے براک اوباما کے ٹکٹ پر نائب صدارت کیلئے لڑے ڈیلاویر سے چھ مرتبہ سینٹ کا انتخاب جیتنے والے بائیڈن انیس سو بہتر میں پہلی مرتبہ سینٹ کے لیے منتخب ہوئے تھے ان کی زندگی میں کئی ناغہانی حادثات پیش آئے سینٹ کی جیت کے کچھ ہی عرصے بعد ایک کار حادثے میں ان کی پہلی بیوی اور نومولود بیٹی ہلاک ہو گئیں انہوں نے سینٹ کے رکن کا حلف ہسپتال کے اس کمرے سے لیا جہاں ان کے دو شیرخوار بیٹے بیو اور ہنٹر داخل تھے جو حادثے میں بچ گئے تھے دو ہزار پندرہ میں ان کے چھالیس برس کے بیٹے بیو دماغ کے کینسر سے ہلاک ہو گئے ان کی زندگی کے ذاتی سانحات کے دوران ثابت قدمی کی وجہ سے لوگ ان کو ایک نرم دل خاندانی شخص کے طور پر دیکھتے ہیں جو بائیڈن کی لمبی سیاسی تاریخ کے باوجود اب بھی کئی سوالات موجود ہیں کہ وہ حکومت میں آ کر کریں گے کیا اپنی انتخابی مہم کے دوران انہوں نے کوشش کی کہ متنازع موضوعات پر کوئی واضح موقف اختیار نہ کریں میرا خیال ہے جب وہ حکومت سنبھالیں گے تو اس وقت تک لوگوں نے ان کے پروگرام پر کوئی خاص توجہ نہیں دی ہوگی اور یہی بات مشکل پیدا کر سکتی ہے کہ ووٹروں کو اندازہ ہی نہ ہو کہ آپ کے منصوبے ہیں کیا انتخابی مہم کے دوران اہم پالیسی امور کو اور اپنی پارٹی کے اندر جاری اختلاف رائے کو موخر کرنا تو شاید درست ہو لیکن یہ معاملات غائب نہیں ہو جائیں گے جو بائیڈن کا وائٹ ہاؤس تک پہنچنا بہت سبر آزما رہا ہے لیکن ان کے اصل چیلنجز ابھی آنا باقی ہیں